السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی الى رسولِ کریم اما بعد محترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دیوبندی برے حنفیوں کی مہتپور مناظرے میں جو درگت بنی ہے جو زبردست ہار ہوئی ہے جو ان کا جھوٹ قرآن اور حدیث پر تحریفات پکڑی گئی ہے اور قرآن سے سینے پہ حد باننا ثابت ہوا ہے حدیث رسول سے ثابت ہوا ہے اور دیوبندی اور حنفیوں نے قرآن میں تحریف کر دی ناف کی نیچہ حد باننے کی حدیث بنا کر اور حدیث رسول میں تحریف کر دی ناف کی نیچہ حد باننے والی حدیث بنا کر ان کی اس چوری اور دھوکہ پکڑے جانے کے بعد عوام کے سامنے آنے کے بعد جو ان کی درگت ہوئی ہے مہتپور مدی پردیش میں اور ہو رہی ہے چار مہینے سے اس کا دکھ درد آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور وہ تو بہت ہی اچھی طرح سمجھ رہے ہیں ان کی علماؤں کے تو کھانے پینے پگار کے واندے پڑ گئے ہیں ان کی عوام ان کے سر پر بیٹھ گئی آ کے کہ تم کو ہم نے اتنا پالا پوسا اور تم نے قرآن حدیث اور دین کے نام پر ہمارے ساتھ ایسا کھلوار کیا ان کی پوری پول پٹی دھوکے چوریاں چکاریاں تاویلات تحریفات سب پکڑی گئی اور پھر جو زلط ملی ہے جو مل رہی ہے اور جو چار مہینے سے یہ دکھ درد غم پریشانی اٹھا رہے ہیں اور آگے بھی اٹھاتے رہیں گے سالوں صدی اٹھاتے رہیں گے اب اس دکھ درد غم پریشانی کا ادالہ کیا کریں تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا مذہب حیث اپنے عوام کو دھوکہ اور مغالتہ دینا ہے دھوکے اور مغالتے میں رکھنا ہے جیسے ہی وہ حق کی طرف آنے لگتے ہیں ایک مغالتہ دے کر بے ہوش کر دیا جاتا ہے جیسے انجیکشن لگا کے کسی کو بے ہوش کیا جاتا ہے تو اب آپ اسکرین پر جو ایک پوسٹ دیکھ رہے ہیں مہدپور والوں کی یہ وہی دھوکے اور مغالتے کی ایک اور کڑی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مہدپور میں زبردست ہار ہوئی اس کے بعد عبداللہ دیو نے وہاں کے اہلِ عدیث عالم سے گفتگو کر کر عربی دانی بتا کر تھوڑی واوائی لوٹنے کی کوشش کی تھوڑی زلط میں کمی لانے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو ہم کتنے قابل اور باصلاحیت ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ ندیم خان نے الحمدللہ اس کی عربی دانی کی بھی دھجے اڑا دی اور بتایا کہ غیر واحد کا مطلب اکہ دکہ نہیں ہوتا بہت زیادہ بہت کسرت کسر اکثر اور کسیر ہوتا ہے اور اس نے امام ترمیزی کے کول کا بھی غلط معنی مفہوم سمجھ لیا کچھ کا کچھ بنا دیا تو اس کی عربی دانی کی جو دھجے اڑائی گئی ہے تو یہ دوسرا اٹیمٹ دوسرا مغالطہ تھا مہدپور والوں کا جو فلوپ اور فیل ہوا اب ان کے غم میں صرف اضافہ ہی ہو رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں الہدیس کا بغز ہوگا اس کا غم کبھی کم نہیں ہوگا غم کبھی ہلکہ نہیں ہوگا اس کے غم میں صرف اضافہ ہی ہونا ہے وہ ایمان کی مٹھاس کبھی نہیں پاسکتا کہ قَالَ سَلَاسٌ مِن كُنَّ تین چیزیں جس میں پیدا ہو جائے تین خصلتیں جس میں پیدا ہو جائے وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے اب یہ تینوں چیزیں ان میں نہیں ہیں پہلی ایک چیز کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو سب سے زیادہ پسند ہو یہ مقلدوں میں ہے ہی نہیں ان کے نزدیک تو سب سے زیادہ پسند دیدہ ان کا مسئلہ اور ان کا امام ہے پھر ان کو محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو ان کو تو کسی سے محبت نہیں دی ان کو تو مسئلہ کے لیے محبت ہوتی امام صاحب کے لیے محبت ہوتی جو ان کے مسئلہ کو قبول کرے جو ان کے مسئلہ امام کو مانے تو اس سے محبت کرتے ہیں اب جب ان میں دونوں ہی خصلتیں نہیں تو تیسری خصلت بیان کر کے تو کوئی فائدہ نہیں تو انہوں نے ایمان کا مزہ ایمان کی حلاوت پائی نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ رسول والوں سے بغز رکھتے ہیں یعنی الہدیث سے اور اللہ کے لیے محبت ہونا چاہیئے تھا ایمان کی حلاوت سے بھی محروم نظر آتے ہیں کہیں ان کے دلوں میں نہیں پائے جاتا تو اب ظاہر ہے کہ جب ان کے زندگیوں میں اتنی بیچینی اتنا دکھ دد غم مایوس ہی چھا گئی ہے تو یہ بیچارے اپنے غم کو حلکہ کرنے کے لیے پھر ایک مغلطہ اب دیکھیں انہوں نے ایک پوسٹ بنایا ہے اب پوسٹ میں کیا بتایا ہے آپ خود پڑھ کر ہس ہس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے کہ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے صرف جملے بازی کرتے ہیں ان کا مذہب کیا ہے جملے بازی کیا لکھتا ہے پوسٹ سچ کا بول بالا جھوٹوں کا مو کالا صرف جملے بازی ہے ندیم برہنپوری کی قضب بیانی اور جھوٹ اچھا کیا قضب بیانی نہیں معلوم بس انہوں نے جو بول دیا ان کی جاہل عوام مان لیتی مہدپور کے غیر مقلد کیونکہ مسجد کے امام سے عبداللہ خان سلفینے کال پر جب بات کیا اور مہدپور کے غیر مقلد ہو کہ امام کی جہلت جب منظر عام پر آئے اور غیر مقلد کے ایوان میں تہلکہ مچ گیا دیکھو اس میں کوئی مہدپور کے اہل حدیث امام کی کوئی جہلت نہیں تھی ان سے حدیث پڑھنے میں غلطی ہو گئی رائیت رسول اللہ پڑھ دی رائیت رسول اللہ تھا یہ غلطی ہو گئی اور یہ تلفزی غلطی ہے اس سے کوئی دین مذہب عقیدہ منحج برباد نہیں ہوتا خراب نہیں ہوتا بلکہ عبداللہ خان سلفینے جب وہاں پر عربی دانی ظاہر کی غیرو واحدین کا مطلب اکہ دکہ پیش کیا تو اس کی عربی دانی پر سوال کھڑا ہو گیا اور اس نے امام ترمیزی کا کول کو الٹا بیان کر دیا کہ امام ترمیزی تو ترک رفدین کی تائید میں بات کہہ رہے ہیں لیکن اس نے رفدین کی تائید میں بات کہہ دیا مانا مفہوم کو غلط لے کر تو اس کے منحج مذہب عقیدے پر بات آ گئی اور یہ ثابت ہوا کہ عبداللہ خان سلفی ہو یا کوئی بھی محید پور کا یا کوئی بھی دیوبندی حنفی ہو یہ ایک جملہ بولتا ہے تو اس میں عقید منحج اصول کی دسیوں غلطی کرتا ہے تو یہ ان کی جہالت عوام پر آئی تو ان کا کھسیانی بلی کھمبہ نوچے جیسا اس نے جملہ لکھا ہے اصل میں یہ کھسیانی بلی کھمبہ نوچ رہی ہے اب اس میں ندیم کی کیا کذب بیانی ہے یہ کچھ نہیں معلوم بس جملے بازی چل رہی ہے ندیم برانپوری نے محید پور کے غیر مکلے دے امام کے دفعہ کرنے میں جھوٹا مکاری اور کذب بیانی کی حد پار کر دی تو کیا کذب بیانی کی کیا غلطی کیا کچھ نہیں لکھا ہے صرف بس بول دی انہوں نے مان لو یعنی یہ محید پور کے دیوبندی ہو یا پوری حنفیت کے دیوبندی یہ کیا سمجھتے ہیں اللہ رسول ہے کہ یہ جو بات بولے اس پر اندھ دھنی مان لیا اور ان کی اندھی عوام انہی کی تو تقلید کرتی ہے یہ اصل میں ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں کہ بس وہ بولے کذب بیانی تو کیا کذب بیانی بیان تو کر غلطی تو بتا جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ غیرو واحدین کا مطلب اکہ دکہ نہیں ہوتا اکثر زیادہ تر ہوتا ہے جو عبداللہ جاہل نے عربی سے پیدل نے غلط بیانی کیا تھا وہاں پر ہم نے اس کی غلطی بتا ہے اب اس کا دیفع دو ہے ان کے پپا سے بھی نہیں ہو رہا ہے پوری حنفیت ضروریت سے نہیں ہو رہا ہے تو کیا کر رہے ہیں بیچارے ندیم کی کذب بیانی تو کیا کچھ نہیں مان اچھا اب کیا بولتے ہیں اب اصل مغالتہ یہاں پہ اور عبداللہ خان سلفی پہ الزام لگا ہے ارے بھائی الزام کیا ہم تو پھر بول لے عبداللہ خان سلفی نے کسی مدرسے میں پڑھا ہو اس کو کسی استاد نے پڑھایا ہو یا پوری حنفی ضروریت کو ہم چیلنج دیتے ہیں کہ غیرو واحدین کا مطلب کیا اکہ دکہ ہوتا ہے نہیں کوئی بھی اس بات کو بلکہ ہر دیوبندی عالم جو سمجھدار ہوگا صاحب علم ہوگا وہ عبداللہ خان سلفی عبداللہ خان دیوبندی کے موہ پہ تھوک دے گا کہ تو نے غیرو واحدین کا مطلب غلط بتایا عربی میں ندیم خان صحیح تھا اب عبداللہ خان سلفی پہ الزام تو ہے نہیں یہ تو اس کا جرم ثابت ہوا عربی کے لفظ ترجمے میں عبداللہ خان سلفی نے غلطی کی یہ تو بتا دیا میں نے ندیم برحان پیر کو چیلنج ہے کہ عبداللہ خان سلفی سے عربی میں کال پر بات کر کے بتلایا اگر وہ عربی کا اتنا ہی جاننے والا ہے اگر ندیم برحان پیر عبداللہ خان سلفی سے کال پر عربی میں بات کر لیتا ہے تو ایک لاکھ روپے کا انام ندیم برحان پیر کو دیا جائے گا اور اگر عربی دانی سے جاہل ثابت ہوا تو اپنی کذب بیانی سے توبہ اور جہالت کے اقرار کرنا ہوگا اب بھلا بتائیں اس میں میری کذب بیانی کیا ہے غیرو واہی دن کا مطلب اکہ دکہ نہیں ہوتا بلکہ غیرو واہی دن کا مطلب اکثر بہت زیادہ ہوتا ہے غیرو اللہ تو غیرو اللہ میں کیا اکہ دکہ غیرو اللہ آتے ہیں بہت سارے آتے ہیں ہندووں کے ساڑھے تین سو کروڑ بھگوان ہیں تو کیا ساڑھے تین سو کروڑ کوئی ہے اسرف ایک ہندووں کے اکہ دکہ بولے گا تو پتہ چلے گا مہدپور والے بھی جاہل عبداللہ سلفی بھی جاہل اور کذب بیانی عبداللہ سلفی کی تھی نہ کہ ندیم خان کی اب انہوں نے جو ایک لاکھ کا چیلنج ٹھوکا ہے یہ اصل میں پوری بھڑاس ہے اپنی جہالت کو اپنی ہار کو چھپانے کے لیے اور کیسے بھی اپنی جاہل عوام کے سامنے یعنی جاہل عوام کی کیا خوبی ہوتی ہے کہ وہ جذباتی باتوں سے مرعوب ہوتی ہے ایک لاکھ کا انام رکھ دی ہے نا اب دینا میں نا کچھ ہے نہیں اگر ندیم خان انساء عربی میں بات کر لے گا نا تو یہ دیں گے نہیں بھاگ جائیں گے جیسے مہدپور والے مناظرے میں بھاگے دے کہ ہم وہ کتاب بلائیں گے مصنف ابن ابی شہبہ حبیبور رحمان آزمی کی آٹھ دن میں آج تک نہیں آئی چار مہینے ہو گئے ان کے جج جتنا اچھل رہا تھا مناظرے میں پاپکون کی طرح وہ جج آج تک آٹھ کتاب نہیں بلا پایا کیوں کیونکہ اس میں ناف کی نیچات بننی والے عدیث ہے ہی نہیں ان کی زلط ان کی ہار ان کی جہالت عوام کے سامنے آ جائے گی تو آٹھ دن میں ہوا نہیں اب یہ ایک لاکھ کا جھانسہ بھی جو ہے نا یہ صرف دھوک اور مغالتہ ہے تو میں ندیم خان ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم یہ جھانسے دھوکے مغالتے اپنی عوام کو دینا بن کرو کتاب و سنت کی تعلیم دو اور تم جس دن عربی میں فضائل عامال اپنی جاہل عوام کو پڑھانا سیکھا دوگے سیکھ جاؤگے اور پڑھا ہوگے اس دن تم ندیم خان کو عربی میں بات کرنے کا چیلنج کرنا اور دن ندیم خان تم سے قبول کرے گا اور پہلے تم سے چیک لے گا ایک لاکھ کا تب ایسے زمانی زمان خرچ پر نہیں چلے گا کہ ہم ایک لاکھ دیں گے نہیں باقاعدہ چیک لے گا نام کے ساتھ ایک مہینے کی ڈیٹ کے بعد ورنہ یہ بھاگ گیا تو ان کے اوپر ایفائر کی جائے گی ان سے تو کورٹ میں جا کے ایک لاکھ روپے وصول کی جائیں گے لیکن کب جب تم اپنی عوام کو منتخب احادیث اور فضائل عامال عربی میں پڑھا ہو عربی میں سمجھیں کیوں کیونکہ جب وہ عربی سمجھتے لگ جائیں گے تب ہی تو وہ گفتگو کو بھی سمجھیں گے نا ندیم خان اور عبداللہ سلفی کی عربی میں ورنہ ان کو تجاہلو کو خود عربی نہیں آتی میں اس میں عربی میں پیٹوں گا بھی تو یہ تو اپنی عوام کو بتائیں گے دیکھو ہم گرے ہماری ٹانگ اوپر ہم جیت گئے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا کہ پہلے سارے دیوبندی انپڑ لائل مندھ مکلدوں کو عربی سکھانا پڑے گی تو تم کیا کرو تمہیں ایک لاکھ روپے کا چیلنج ندیم خان کرتا ہے کہ تم اپنی فضائل عامال اور منتخب احادیث کو عربی میں لکھو عربی میں پڑھو پڑھاؤ جب تم سمجھنے لگ جاؤ اس دن یہ چیلنج لے کر آنا ندیم خان تمہارا اس وقت بھی چیلنج قبول کرے گا اور جس طرح تمہیں مہدپور میں آ کر ہرایا تھا ایک بار پھر تمہیں عربی میں آئے گا انشاءاللہ العزیز اور حق کا بول بالا ہے حق آ گیا باطل بھاگ گیا اور باطل تو بھاگنے والا ہی تھا تو یہ تھا مغالتہ مہدپور کے اندھے لنگڑے لولے مکلدوں کا اپنی ہار کو بچانے کے لیے اپنے دردوں کو دبانے کے لیے اپنی زلط کو چھپانے کے لیے لیکن ایک بار پھر ان کے درد اور زلط میں اضافہ ہو گیا ہے اللہ رب العالمین اس اندھی تقلید کی لاندنسو مط کو بچائے اور ان مکلدوں کو ایسے جاہل اور دھوکہ دینے والے عبداللہ دیوبندی جیسے عالموں مفتیوں سے محفوظ رکھیں آمین یا رب العالمین